اسلام علیکم آج ہم بنائیں نمک پارے اس کے لئے میں چیزیں چاہئے ہیں یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے کہ میں پانسو گرام بنتا ہے ایک ٹی سپون زیرا اس کو میں نے بھون لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی نمک لیا ہے اور ہمیں پانی چاہئے اس پر ضرور ہے جس کی ایک ہارڈ ڈو بنجے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے زیرا اور نمک یہ دونوں ڈال دی ہیں اس کے اندر ہم نے تین ٹی سپون جو ہے وہ گھی بھی ڈالنا ہے تین ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے گھی یا کوئی بھی لے سکتے ہیں دیسی گھی ڈالڈا آئل ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور یہ اس طرح ہو جانا چاہئے دیکھیں اب ہم اس کو ایک اس کا ہارڈ ڈو تیار کر لیتے ہیں ہم نے اس کا چاہئے دیکھیں اس طرح ہمیں ہمیں ایک ہارڈ سا ڈو بنا رہے ہیں ہمارا ڈو بن جائے گا ہمارا ڈو تیار ہوگا بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں روٹی سے تھوڑا سا ہارڈ بنایا ہے اور ہم نے ایک گلاس پانی کے لئے جس میں سے اتنا سا پانی بچ گیا ہے تقریباً 1 by 3 cup لگایا پانی کا اور اتنا سا پانی بچ گیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً 5-7 منٹ کے لئے ریس دینے کے لئے چھوڑتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد پارے بناتے ہیں یہ ہمیں 10 سے 15 منٹ ہو گئی ہیں دیکھیں بہت اچھی ڈو ہوگی اس کو ایک طرف ہم اور اس طرح کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اپنا سرفیس اچھی طرح ساف کر دیا ہے اس کے پر ہم یہ میدہ ڈسٹ کریں گے بورے کونی بیزس کو حاف پیس کر دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم نے جو ہے وہ اپنے آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آدھے پیس کو میں رکھ لیں اور یہ آدھے پیس کو ہم اچھے سے بے لیں یہ اس کے پر ہمیں یہ اتنا تقریب ہونے یہ بہت زیادہ موٹا اور پتلا پتلا اب اس کو کٹ لیتے ہیں شیپ دے لیں اب ہمیں کتنا قرم ہے تاکہ پھر اس کے بعد ہم اور ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ پھولنے شروع ہو گئے ہیں اور ہم نے جو ہے یہ ہنکی آن پر پکانے ہیں کیونکہ تیز آن پر پکائیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے جیسے پھوری ہو جاتی ہے اس لیسے ہم نے ہنکی آن پر پکایا ہے نائٹ گولڈن سا پیلا رو گئے بھی اس کو ہم اور دو تین منٹ چوے دیکھیں یہ ہم نے میڈیوم تو لو آنچ پر تکیبن چار سے پانچ منٹ پکایا ہے اور ان کو بڑا پیلا سا گولڈن سا کلر آگے ہم اس کو نکالتے ہیں سارے بھی ڈالتے ہیں رو گھر سارے بھی رو گھر سارے بھی رو گھر کچھ گیا تھا اس کو اس طرح بیل کر بھیل کر بھیل کر دیتے ہیں ہم نے چھوڑی سے کٹا تھا اب ہمارے پیس سے کٹ کر دیکھتے ہیں بہت آسانی سے آپ پیسز بنا لیں گے اس کو بہت زیادہ موٹا مت رکھئے گا نہ ہی بہت باری ہمارے تیار اب ہم اس کو اس طرح ہاں نیچے سے کریں اور یہ اس طرح سے سارا کریں اسی طرح ان ساروں کو بھی ہم ڈالیں گے اس کو اسی طرح ہم فرائے کریں کہ ساتھ ہی یہ پھول رہے ہیں میڈیم ٹو لو آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا دوسرا بھی تیار ہو گیا ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ہمارے سارے ہم نے فرائے کر لیاں اور ہمارے سارے ہم نے فرائے کر لیاں یہ رکھیں کتنے اچھے اور ٹریسپی بنے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو آپ اس کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کہ اللہ حافظ